پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جب کوئی عذاب بیان کیا جاتا ہے نا جہنم کا آخرت کا تو لوگ کیا فرحی ہے سب مولا ہے لوگوں کا کام یہی ہے بتانا انہیں ایسا کہیں ہوگا تھوڑی ان کا کام یہی ہے دی ان کی باتیں بے شک ہمارا کام یہی ہے اللہ اسی کام پر تک زندہ رکھے جب تک ہم بتاتے رہیں ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل سے پوچھا تھا جبریل جہنم کے عذاب کے بارے میں کچھ بتاؤ تو سہی ان نے کہا یا رسول اللہ سب سے سب سے چھوٹا عذاب بتاؤ ہاں ہاں بتاؤ جبریل بتاؤ کہا یا رسول اللہ سب سے چھوٹا عذاب جو جہنم کا ہے وہ جہنمی کے پیر میں جہنم کے آگ کا جوتہ پہنایا جائے گا اور اس جوتے کی گرمی اتنی تیز اور شدید ہوگی کہ دماغ اس کا کھول رہا ہوگا کھولتے کھولتے اس کا دماغ جیسے گھیر ہی جمعہ پگھلتا ہے پگھل کر کے ناک اور کان سے بہنے لگے گا یہ چھوٹا عذاب کی بات کر رہا ہوں میں سب سے چھوٹا عذاب جہنمیوں کو جہنم میں اللہ ڈالے گا نا تو اس کی شکل یہ نہیں ہوگی اس لئے کی اس شکل کے بارے میں نے حدیث شریف میں پڑھا آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے چہرے پہ پیدا فرمایا حالانکہ رب چہرے سے پاک ہے اسے آپ صورت محمدی کہہ سکتے ہیں شکل محمدی پیدا فرمایا ہے اس لئے یہ چہرہ بدل دیا جائے گا شکلیں مس کر دی جائے گی یہ جو ہمارے جسم کا چمڑا ہے نا اللہ بچائے ہمیں اور آپ کو جہنم سے ہر مسلمان کو یہ جمڑا چمڑا جو ہے ستر ستر میٹر کا کر دیا جائے گا موٹا موٹائی ستر میٹر کی ہوگی اور فرمایا گیا جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا اس کا جو ایک دانت ہے وہ دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا ایک دانت احد کی پہاڑ کے برابر احد کا پہاڑ تقریبا پندرہ کلومیٹر کا ہے بتیس دانت کا آپ حساب لگائیے پندرہ کلومیٹر کے حساب سے کہ کتنا بنے گا تو کتنا بڑا اس کا چہرہ ہوگا مو ہوگا سر ہوگا جس میں پندرہ کلومیٹر ایک دانت کا حساب لگائیے اور بتیس دانت کا پندرہ کلومیٹر سے گڑا کر دیئے تو کتنے کلومیٹر کا پھر اس کا سر بنے گا اندازہ لگائیے چمڑا کتنا موٹا ہوگا ستر میٹر موٹا ہوگا پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جب اس جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو یہ چمڑا جو ہے ستر میٹر والا یہ گل کر کے پگھلنے لگے گا اللہ فرماتا جب ان کی کھالیں پک جائیں گی نا کھالیں کیسے پکتے ہیں آپ نے دیکھا مرگا پکاتے بھی نہیں کرتے کیسے لوگ بھونتے نہیں دکانوں پہ ہوتلوں پہ پوری پوری ران بھونتے ہیں گل نہیں جاتا آدمی پھر دیر زیادہ لگا جل کے کوئلہ بن جاتا ہے اللہ کیا فرماتا جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور بھی کھالیں ان کی بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کو اور مزا لے لیں اور فرمایا جبریل نے عرض کیا رسول اللہ جہنمی چلا چلا کے داروگے جہنم سے پانی مانگیں گے تو ستر سال تک ان کی آواز نہیں سنی جائے گی کیون کیا مانگ رہا ہے ستر سال تک یہاں اگر ایک دن پانی والا جو فلٹر مشین خراب ہو جائے نا تو پچیس لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ارے امام صاحب وہ خراب ہو گیا نا ابھی سات ہزار روپے لگا بنوائی میں ساڑھے آٹھ اور آپ کتنا پیسہ دیتے جمعہ میں سات ہزار ہر جمعہ میں آتا ہے وہ پیسہ دے دیجئے گا جس کو کچھ حیاء آئے نا وہ پیسہ دے دینا ساڑھے آٹھ کتنا ہاں ساڑھے آٹھ ہزار روپے اس لئے کہ ہم اس میں پانی نہیں پیتے ہیں آپ لوگ ہی پیتے ہیں تو جب وہ ستر سال تک چلائیں گے ستہ یہاں تو سات گھنٹہ تو چھوڑیے ایک گھنٹہ بند ہو جائے نا ایک بار اگر کہیں ایک نماز کے ٹائم میں پانی گرم نہیں ہوا تو چار پانچ لوگ تو یہاں سے گھر تک امام صاحب وہ پانی گرم نہیں ہوا پانی گرم نہیں ہوا آپ بولیے گا کچھ مسجد کا بھی حق بنتا آپ پر نہیں بنتا ہے جو پیسے آئیاشوں پر اڑاتے ہو اپنی شانیں بغاڑنے کے لیے پچیس پچیس قسم کے کھانے بنوا کر کے لوگوں کو ٹھوسواتے ہو نا اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی دین کا کام کرو کھانا کھا کر کے وہ مفت کھوڑ کبھی یہ بھی نہیں کہیں گے ایسا کبھی نہیں کہتا مانچاللہ کیا بات ہے بہت بڑی آرہا ہے بوٹیاں بہت اچھی تھی یہی ہوتا ہے سنو جہنمی اور کنڈیشن سنو جبریل رضا کرتا ہی ہر رسول اللہ ستر سال تک اس کی آواز نہیں سنو چلاتا رہے گا پانی مانگتا رہے پانی 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 ستر سال کے بعد جب داروگ جہنم اسے پجھے کیا چلا رہا ہے اب پانی دو پینے کے لیے کہا ٹھیک ہے ملتا ہے پانی کوئی ٹھنڈا پانی نہیں دیا جائے گا اسے مائے حمین کا لفظ آیا ہوا ہے کھولتا ہوا پانی نیم گرم بھی نہیں کھولتا پانی جبریل رضا کہ یاسلہ ہے وہ پانی کھولتا ہوا اسے دیا جائے گا پینے کے لیے جس برتن میں جو جہنم کہی برتن ہوگا جب اس کو قریب لائے گا چہرے کے اپنے تو چہرے کا سارا گوش اور کھال جھڑ جھڑ کر کے اسی پیالے میں آ جائے گا لیکن اسے پینا ہی پڑے گا اس کو پھر جب اس کو وہ پیے گا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ چھڑکارہ مل جائے چلے یہاں آدمی مر گیا تو زندگی کی جنجال چھڑکارہ ملتا نہیں ملتا ہے مل گیا ختم پاتا جو بھی غام فکار لند پھند سر پیتا سب سے چھوٹی مل گئی کسی کا کھاکہ مر گیا چلے ختم پھر گرش اللہ اللہ علیہ وسلم اب کون جاتا ہے کچھ ذمہ دار گھر والے ہیں تو اپنے مرے ہوئے انسان کا کرزہ ادا کرتے ہیں ورنہ کون کس کی ادا کرتا ہے کرزے کی رقم ہاں کھاکہ مر گئے مر گئے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنا قبلہ سیدھا کر لیں یہ قبلہ نہیں جو مسجد میں لگا ہوا ہے اپنی سوچ کا قبلہ اپنے دل کا قبلہ اپنے آمال اور کردار کا قبلہ سیدھا کر لیں اس لیے کہ کسی کا باپ بھی اس منظر سے بچا نہیں سکتا ہے یہ دھیان رکھنا تم چاہے ہر چھٹے میں اجمیر جاؤ یا ہر روز اجمیر جاؤ اگر تم نے نمازیں نہیں پڑی ہیں تو وہ کھا جا بھی تمہیں دھدکار چال جر سے بے غیرت بے شرم خدا کا حکم نہیں مانتا میرے دربار پہ تو بھیک مانگنے ہیں چاہے پاکی ایسا ہے پھر کہا جاؤ گے کہا جاؤ گے تو باいたی موجد جاؤ گے تو laیت